السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ وقف ترمیمی بل کو لے کر کے جو مہم چلائی گئی اور کیوار دیا گیا اور اسکین کرنے کے بعد میں اپنی رائے دینے کا اختیار دیا گیا تھا جی پی سی کی طرف سے تو ماشاءاللہ کافی حد تک مسلمانوں نے اس میں بیداری دکھائی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس میں چار لاکھ چار کروڑ سے اوپر اب تک الحمدللہ لوگ اپنی رائے دے چکے ہیں حالانکہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ تیس سے پہتیس کروڑ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بہت کم ہے اور انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے جو بیداری آئی تمام مساجس سے ہماری جو تنظیمیں ہیں تحریکیں ہیں سب وہ میدان میں آئی لوگ بھی بیدار ہوئے پڑے لکھے لوگ بھی میدان میں آئے اور سب نے اس میں جو ہے سب نے کیا آپ کہہ سکتے ہیں پہتیس چھتیس پہتیس کروڑ لوگوں میں سے چار سے پانچ کروڑ لوگوں کی رائے اب تک پہنچ چکی ہیں یعنی اس کی مخالفت میں کہ اس کو بل کو رجیکٹ کر دینا چاہیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ یہ بل جو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں بہت سی ترمیمات کی جائیں گی تبدیلیاں کی جائیں گی جس سے سیدھے سیدھے مسلمانوں کی عقاف کی جو جائدات ہیں ان پر حملہ ہے اور ہونا بھی چاہیے اس پر ہمیں بیدار کیونکہ یہ سیدھے سیدھے مسلمانوں کے مذہب پر ان کی شریعت پر ان کی دین پر دخل اندازی کرنا ہے اور ہو رہا رہی ہے لیکن ساتھ میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف جو برسر اقتدار لوگ ہیں وہ اپنی نیتوں کی صفائی بھی بیان کرتے ہیں مانگر دوسری طرف انہی کے نیتہ اور انہی کے کارکنان کس انداز میں اس وقت میں گریش جی کی جو پوجہ چل رہی ہے اس پر انہوں نے بقاعدہ یہی کیوار اپنے انداز میں لگا رکھے ہیں اور وہ تو وقف بورڈ کو ختم کرنے ہی کی مانگ کر رہے ہیں آپ اندازہ تو لگائیں آپ اگر اس انداز میں یہ مانگے کرو گے کہ وقف بورڈ ہی ختم کر دیے جائیں تو تمہاری جو جائداتیں ہیں مندر کی سمجھ رہے اس طرح کی تو وقف میں ہی آتی ہیں تمہاری اپنی تو کیا پھر یہی ہوتا رہے گا ملک کے اندر کہ مسلمان پھر تمہاری ان جائداتوں کے تعلق سے وقف کی وہ جائداتوں کو ختم کرنے کے لیے مانگ کریں ارے یہ تو سرکار چاہی رہی ہے وہ جو بوٹ لینے کے لیے آتے ہیں تو ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے آتے ہیں مانگر آپ دیکھتے ہو جیتنے کے بعد میں جو اہنکار ان کے اندر آتا ہے تو ہم نہ تو یہی دیکھا دس مارہ سال سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ لائن ہی لگ رہی ہیں کیا کتنی صفائی کے ساتھ میں واہرے سمیرے وزیر آزم ہمارے سمیرے کیا کہنے کہ کس انداز میں اپنے لگے ہوئے ہیں چناؤ میں اپنے لگے ہوئے ہیں گڑبندیہ کرنے میں کہاں سے توڑ جوڑ میں اور یہاں پبلک کو دھونوں طرف کی بے وقوف سمجھ رکھا شاید اندازہ یہ ہوتا کہ اس کرسی پہ بیٹھنے کے بعد میں انسان انسان نظر نہیں آتا سب بے وقوف نظر آتی میں صرف ایک کی بات نہیں کرتا صرف مسلمان بے وقوف نظر آ رہے ہیں اپنے لوگوں کو بھی لائن میں لگا رکھایا گا دیکھیں کس انداز میں یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں اور کس انداز میں یہ مہم چھڑی جا چکی ہے آخر اس سے ملک کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں ہوگا کیا اس سے دیکھیں آپ یہ کس انداز میں کوشش کی جا رہی ہیں پہنچانا چاہتے ہیں ایک بھی بکت ایسا نہیں ہو جو اسکینر کو اسکین کیے بھی نہ جائیں سبھی بکت جنوں سے نیرے دن ہے کہ ہمارے پرتی نیتی اسکینر لے کے کھڑے ہیں ان اسکینر کو اسکین کریں اور پارک سرکار کو میل کریں تاکہ وقت بوٹ کو ہٹائے جائیں اور ہندو مندیروں کو اور ہندووں کے مکانوں کو بچائے جائیں آنے والے سمیں میں نہ مندیر بچیں گے اور نہ آپ کے گھر بچیں گے یہ سیدھی چیتاونی ہے وقت بوٹ کو بچاؤ تو ورنہ بھارت بچاؤ اوپر سے ہیڈنگ لگائی ہے بھارت بچاؤ مندیر بچاؤ اگر یہ وقت بوٹ رہ گیا تو نہ مندیر بچیں گے کیونکہ اب تک جو وقت بوٹ رہا تو کوئی مندیر سلامت تھوڑی رہا ہے میری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے انہیں تھوڑی بہت بھی بددی دیے نہیں دیے کہ آپ یہ بتائیے سب کچھ تمہارا اوپر سے لے کر کے نیچے تک سب کچھ جہر جگہ تم موجود ہو اور پھر بھی مسلمانوں سے خطرے میں آج خطرہ پیدا ہو رہا جہاں پر تم ہر جگہ تم بیٹھ گئے تو خطرہ پیدا ہو گیا کیوں یہ ڈرانے کی باتیں کرتے ہو کیوں یہ ڈرارے ہو مسلمانوں کو اپنے لوگ کو مسلمانوں کو نہیں مسلمانوں کو دھمکیاں دیتے ہیں مگر اپنے لوگوں کو بھی کیوں لائن میں لگا رہے ہو کاروبار تو ہے نہیں روزگار تو ہے نہیں تو تم نہ کہا کھالی رہیں گے تو کہیں سرکار کے خلاف آوازہ نے اٹھانا شروع کر دیں تو بہتر یہ ہو گا انہیں لائن میں لگاؤ سمجھ رہے ہیں مسلمانوں نے یہاں پر انگریزوں سے پہلے تقریباً نو سو سال حکومتیں کی ہیں اور اس وقت بھی غیر مسلم یہاں موجود تھے جو بھائی چارہ تھا تو کوئی بتلائے کہ وہاں پر ان کے اوپر کوئی ناانصافی ہوئی ہو زلم و زیادتی ہو نو سو سال کا عرصہ لمبا ہوتا یہاں تو ستر پچھتر سال میں تم نے کیا سے کیا کر کر رکھ دیا کیا نفرت گھول کر کر رکھ دی ہندو اس وقت خطرے میں نہیں تھا سمجھ رہے ہیں آج ہر جگہ تم موجود ہو تو خطرے میں کیوں یہ ڈرانے کی باتیں کرتے ہو کہاں لے کر کے جاتے ہو ملک کو اس لیے میں یہی کہوں گا ہمارے ہندو بھائی بھی جو برادرانی وطن ہیں سکھ عیسائی جتنے بھی ہیں سمجھ رہے ہیں اپنے ملک کو بچا لو اس طرح سے جو لوگ آ کر کے آپس میں ہمیں بانٹ کر کے اپنی سیاسی روٹنیاں سیکھنا چاہتے ہیں ان سے بچا لو اپنے آپ کو اس لیے جب الیکشن ہو تو ان سے حساب لیا کرو پانچ سال سرکار چلائی دس سال تمہیں ہو چکے تم نے کیا 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 وکاس کیا کہ تم نے ہسپیٹل بنائے تم نے کیا کیا تم نے تعلیم کے نام پر کتنی ایورسٹی بنائی کتنی کولیج بنائے کتنی اسکول بنائے تاکہ تم یہ سوال نہ کر سکو اس وقت میں تمہارے ذہنوں کو بٹکا کر دونوں طرف لگا دیا گیا مزید کی بات یہ ہمیں بھی لگا دیا ادھر سمجھ رہے ہیں لائنوں میں کہ تم بھی اپنے سکین کرنے میں لگ جاؤ اور ادھر ان دوبائیوں کو بھی لگا دیا سمجھ رہے ہیں یہ حالات چل رہے ہیں اور اپنے سب کام چلے ہیں لگے پڑے ہیں اپنے کاموں میں ہمیں کہاں کی سرکار گرانی ہے کیسے کرنا ہے کسے توڑنا ہے کسے جوڑنا ہے اپنے لگے ہوئے ہیں اس لئے سمجھو ان باتوں کو ان سے حساب مانگا کرو کوئی بھی ہو کوئی بھی کسی بھی دل کی سمجھ رہے ہیں کہیں کبھی ہو کانگریس ہو بی جے پی ہو سمجھ رہے ہیں سماجوادی ہو بہوجن ہو کسی کی بھی سرکار ہو ان سے حساب مانگو حساب اور وکاس کے نام پر بوٹ دو تب ہی ان کی اقلے ٹھکانے پر لگیں گی ورنہ وہ جانتے ہیں کہ پانچ سال ہم ان کو دوتے رہیں نوچتے رہیں اور بس تھوڑا ماحول خراب کرا ہندو مسلم کرا پھر جیت کے پار جائیں گے اس میں بھلا نہیں ہونے والا تو برنہ ہمارے برادرانے وطن ہندو بھائیوں کا بھلا ہوگا سمجھو انچالو کو بچالو اپنے ملک کو اس لئے آپ یہ سمجھ لیجئے وہ چاہ ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچا دیں تو مدعی لاک برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ہمارا ایمان تو اللہ کی ذات پر بڑا مضبوط ہے سمجھ رہے ہیں جو بھی کچھ ظلم و ضیعتیں ہو رہی ہیں تو ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جب آقا کے زمانے میں جب صحابہ ایمان لے کر آئے تو جو ایمان لاتے تھے شرک و کفر کو چھوڑتے تھے اپنی خوشی سے تو جو ان کے اوپر ظلم و ضیعتیں ہوتی تھیں اس سے بڑھ کر کے دنی ہو رہی ہیں سمجھ رہے ہیں اس لیے تو ہمارے تو بڑی مضبوط ایمان ہیں مسلمانوں کو مت دھمکاؤ اس طرح سے دھمکا کر کے یہ اپنی سیاسی روٹیاں سیف کر کے اس ملک کو تباہی کے دہانے پر مت کھڑا کرو میں یہی اپیل کروں گا میری اس گفتگو پر کیا کہنا چاہیں گے آپ اور ساتھ ساتھ میں جو میں نے بات کہی ہیں اس سے آپ کہاں تک متفق ہیں اپنی رائے ضرور پیش کیجئے سلام کے درمیان خوبہ اشارہ آتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ